نمسکار ساتھیوں سواگت ہے آپ سبی کا امارے اس یوٹیوب چینل پر ساتھیوں یہاں پر میں پچھلے ویڈیو میں میرے دوارہ کی گئی ایک چھوٹی سی مشتیکس کو صدارتے ہوئے اس کا جو نسکرس ہیں دوستو اس کے بارے بتانے والا ہوں سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ پچھلے ویڈیو میں میرے دوارہ گلتی کی گئی تھی اس کے لئے مجھے مات کیجئے گا اور یہاں پر جو میں جانکاری پرویڈ کرنے والا ہوں اس کے لئے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ جو نسکرس میں بتانے والا ہوں وہ آپ کو لگے کی واسطہ میں جانکاری پرویڈ کی گئی تھی ستے تھی یا نہیں چونکہ کہیں اب بیڑتی بار بار کمنٹ کر کے ایک ہی بات بول رہے تھے کہ آپ کے دوارہ فیک نیوز پرویڈ کی گئی ہیں گلت نیوز پرویڈ کی گئی ہیں تو دوستو یہاں پر ایک عام انسان ہے کوئی یہاں پر سائنٹسٹ یا کوئی بھگوان نہیں ہے سیمپل سی بات ہے کہ گلتی ہونا ایک انسان یہ صوباؤں ہے تو ایک لینگویج پڑھنے کے ڈیفر سے وہاں پر ایک گلتی ہو گئی تھی کہ اسی گلتی کو صدار تھی ہوئے میں نے یہاں پر تین چیار نوٹیفیکیشن کو ایک ساتھ اٹریج کر کے جو ساری جانکاریاں ہیں ان کو کلیکٹ کر کے میں یہاں پرویڈ کر رہا ہوں تو اس کے مادم سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کی وہاں پر کیا مشٹیک ہوئی تھی اور اس میں صدار کیا کرنا تھا مجھے وہ میں کر رہا ہوں یہاں پر سب سے پہلے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستو کی اسٹارٹنگ میں جب گیتی جاری ہوئی تھی وہاں پر ماننے مکھے منتری صاحب نے ادنست بورڈ کو اوڈر دیا تھا اس اوڈر کے مادم سے ادنست بورڈ کے دوارہ 11255 پدوں پر ویکینسی نکالی گئی تھی یہ آپ سب کو پتا ہے دوستو اور اس کے بعد میں یہ ویکینسی کم نکالی گئی تھی یہ ویکینسی لگ بگ 26 اپریل کو اس کا نوٹ جاری کیا گیا تھا اور 10 مئی سے اس کے فرم برنا اسٹارٹ ہوئے تھے اس کے بعد میں جو اس بھی گیپ کی میں کچھ بدلاؤ کیا تھا اس بدلاؤ کے مادم سے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ 35 پد رپس کے لیے نون ٹی ایس پی محب کیجئے گا ٹی ایس پی شیطر ہے تو 35 پدوں پر اے آر ڈی ویباغ کو الگ الگ ڈپارڈمنٹ کے لیے اب بیٹنا بھیجی گئی تھی تو اس بابت ویکینسی میں بدلاؤ کر کے پھر نون ٹی ایس پی کے دس ہزار آٹھ سو اکاؤن پد اور اسی کے ساتھ ساتھ بارہ سو اکتالیس ٹی ایس پی ایریا کے پد ارثات کل ملا کر بارہ ہجار بان میں پدوں پر ویکینسی ہو گئی تھی اب یہاں پر بارہ ہجار بان میں پدوں پر ویکینسی ہونے کے بعد جو حالی میں پریشنوٹ جاری کیا گیا ہے اس نے بتایا گیا ہے کہ گیارہ ہجار چیار سو دس پدوں پر ویکینسی والے ابھیڑتیوں کو نیوکتی دے دی گئی ہیں تو گیارہ ہجار چیار سو دس پدوں پر نیوکتی دینے کے بعد میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ ہجار بان میں میں سے جو پہلے ویکینسی تھی وہ تھی گیارہ ہجار چیار سو بائیس ارثات پدوں میں جو کل بڑھوٹری ہوئی تھی وہ تھی چھے سو ستر پد چھے سو ستر پدوں میں بڑھوٹری کے بعد جو لاشٹ میں جوئننگ ابھی تک دی گئی ہیں وہ ہیں گیارہ ہجار چیار سو دس ارثات بارہ ہجار بان میں مائنس گیارہ ہجار چیار سو دس کل ملا کر چار سو بینیاس ماں کی جگہ چھے سو بینیاسی پد ابھی بھی اس ویکینسی کے خالی ہیں جبکہ یہاں پر جو پریس نوٹ دیا گیا ہے اس میں بتا رکھا ہے کہ چھے سو تین پد ایکسٹرا ایڈ کیے جائیں گے اگر ایکسٹرا ایڈ کیے جانے کا مطلب سمجھ سکتے ہیں ہم تو سمپل سی بات ہے کہ جو اپنی ویکینسی ہے بارہ ہجار بان میں پد اس کے علاوہ الگ سے پد ایڈ کیے جا کر انہیں نیوکتی پروائیڈ کی جانی چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ چھے سو بینیاسی جو پد بچے ہیں ان کو بھی نیوکتی پروائیڈ کی جانی چاہیے لیکن وہاں پر کیول چھے سو تین پدوں پر نیوکتی پروائیڈ کی جانی ہے اور اس کے علاوہ کافی ابھیرتی کہیں دنوں سے لگاتار لیٹر کے مادین سے سوچنا کے مادین سے جس بھی مادین سے انہوں نے سمپر کیا ٹوٹر وار کے مادین سے پد ایڈ کیے جائے اور یہ پد کیول اور کیول جنرل اور OBC والے ابھیرتیوں کے تھے اگر 587 جنرل اور OBC والے ابھیرتیوں کے تھے تو پھر یہاں پر چھے سو تین پدوں میں 35 پد تو اس کے بعد ماتر 568 پد بچ جاتے ہیں تو واپس سے آپ دیکھ لیجئے کی 587 میں سے جو 19 پد ہیں وہ کہاں چلے گئے لگاتاری مان لیجئے آپ دوستوں کی ابھیرتیوں کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے اور یہاں پر میں اپنے ماند سے یا اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا ہوں ساتھیوں میں already posted ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے چیز کی لیکن آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں چاہیے یہاں پر جانکاری پروائیڈ کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے اس سے کوئی لاکھوں روپے کا لاب ہونے والا ہے سیمپل سا جانکاری میں جس طرح سمجھی میں نے اس طریقے سے پروائیڈ کر دی اب یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ اگر 682 پدوں پر ایکسٹرا پدوں کے ساتھ اگر جوئننگ پروائیڈ کی جاتی ہیں تو 682 پلس 603 لگ بگ لگ بگ آپ مان کے چلیے کہ 1285 پدوں پر الگ سے ریجلٹ جاری کیا جانا چاہیے لیکن یہاں پر 682 بھی نہیں کیول 603 پدوں پر کیول اور کیول 603 پدوں پر بورڈ کے دوارہ ریجلٹ جاری کیا جائے گا اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو پریس نوٹ جاری کیا گیا تھا یہاں پر تین تاریخ کے آس پاس اس میں لکھا گیا تھا کہ کنشٹ لپک بڑھتی 2018 میں رکت پدوں پر ہوگی بڑھتی تو جو رکت پدوں تھے دوستو وہ 682 تھے اب ان رکت پدوں کے اسطان پر بڑھتی نہ کی جا کر واپس سے جو نیا پریس نوٹ جاری کیا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ کنشٹ سائق بڑھتی میں چین سے ونچت ابھیرتیوں کے لیے بڑا نیرنے اور یہاں پر اس پسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے 603 ایکسٹرا پدوں کے سجن کی منجوری اب یہاں پر اگر ایکسٹرا پد ایڈ کیے گئے ہیں تو وہ ویکنسی کے علاوہ ایکسٹرا پد ہونے چاہیے تھے تو 682 پلس 603 اگر ایکسٹرا پد ہے تو کل ملا کر 1285 پد ہونے چاہیے تھے لیکن کافی اب بیٹیوں کے کمنٹ کے بعد میں میں نے یہ سمجھا کی یہ ماتر 587 پدو والا مسئلہ ہے تو وہاں پر آپ اس کے بعد میں اس پریس نوٹ کی جو انتیم تین لائنیں ہیں وہ پڑھ لیجئے کہ اس سوچی میں 10763 پد جو نون ٹی ایس پی کے تھے ان کے اسطان پر 600 10688 پدوں پر اب تک جویننگ پروائیڈ کر دی گئی ہیں تو یہاں پر لگ بگ 75 ویکنٹ جو ہیں وہ نون ٹی ایس پی کی ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پر دیکھ لیجئے کہ 1288 پد جو ٹی ایس پی ایریا کے تھے ان پر 722 پدوں پر جویننگ پروائیڈ کر دی گئی ہیں تو یہاں پر 1288 پدوں میں سے 722 پدوں پر جویننگ پروائیڈ کرنے کے بعد میں لگ بگ آپ مان کے چلیے پانسو چھپن پد لگ بگ پانسو چھپن پد ٹی ایس پی ایریا کے ہیں تو جیسا کی پانسو ستیاسی پد جو جنرل OBC کے ہیں اس میں اگر آپ پچھتر پد 75 پد نون ٹی ایس پی ایریا کے بھی مان کے چلیں تو باقی کے جو پد ہیں پانسو ستیاسی میں سے جو پانسو بارہ پد ہیں وہ ٹی ایس پی ایریا کے ہی ہوں گے اور اس کے بعد میں یہاں پہ پانسو چھپن پد ٹی ایس پی ایریا کے ہیں تو اب آپ آپ نے کافی کمنٹ کیا مجھے کوئی اتراج نہیں تھا لیکن اب آپ جو کافی سارے اب بیڑھتی اس بات کے لیے بار بار پوچھ جا رہے تھے کہ کٹوپ کتنی ڈاؤن ہوگی تو اس کا جو سولیشن ہیں یا اس کا جو کنگلوجہ ہیں دوستو اب سن لیجئے کہ اگر یہ ساری پوچٹیں ٹی ایس پی ایریا کو ملنے والی ہیں اگر ساری پوچٹیں ٹی ایس پی ایریا کو ملنے والی ہیں کیونٹی پوچٹیں ہی اگر نون ٹی ایس پی ایریا کو ملنے والی ہیں تو اس میں کٹوپ ایک نمبر بھی ڈاؤن نہیں ہوگی کچھ پوائنٹس میں کچھ اب بیڑھتیوں کا چین کیا جائے گا موسکس ہیں نون ٹی ایس پی میں اور ٹی ایس پی ایریا والے جو جنرل او بی سی اور ایس ٹی کے جو اب بیڑھتی ہیں ان تینوں کیٹیگریوں کے اب بیڑھتیوں کو ہی فائدہ ملنے والا ہے تو لے دے کے اس ویکنسی میں جو ایکسٹرا پد ایڈ کرنے کی بات کہی گئی ہے اس پہ نون ٹی ایس پی والے جو اب بیڑھتی ہیں ان کو کچھ ہی فائدہ ملنے والا ہے سارا فائدہ ٹی ایس پی ایریا کو ملنے والا ہے تو اس بات کے بارے میں دوبارہ پوچھنا آپ کے لئے سار تک نہیں ہوگا کہ کٹوپ کتنے ڈاؤن ہونے والی ہیں جیسا کہ یہاں پر پد ایڈ کرنے کی بات کہی گئی ہے تو اس کے لئے آپ چاہیں تو آپ مانگ اٹھائیے کیونکہ آپ کا مسئلہ ہے اور آپ کی جندگی ہے کیونکہ آپ کا کریئر آپ کے ہاتھ میں ہے اور سرکار لگاتار بے روجگاروں کے ساتھ دھوکہ کرتی آئی ہیں پہلے پد کم کرتی ہیں پھر پد بڑھاتی ہیں کبھی ایک جانٹیٹ بڑھاتی ہیں کبھی ٹائم پر ریجلٹ نہیں نکالتی ہیں ایسے کرتے کرتے آپ دیکھ لیجے دوستوں کی لگ بگ ڈائی سال میں الڈیسی والے اب بیڑھتیوں کو جوئننگ ملی ہے سرکار تو لگاتار دھوکہ کرتی رہے گی اس کو اپن نہیں جیسکتے دوستوں جیتنے کے لئے سورپ آپ تیار ہیں ایک جھوٹ ہو کر سرکار سے لڑیئے تب ہی آپ کا کچھ سمادان ہو پائے گا کیونکہ یہاں پر اگر ایکسٹرا پد ایڈ کرنے کے بات ہیں تو آپ خود اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد میں میں سمجھوں گا کہ آپ نے definitely جو میرے پچھلے ویڈیو کے گلتی تھی اس کو ماپ کر کے اور آپ نے اس ویڈیو کو سمجھتے ہوئے definitely آپ نے یہ انمان لگا لیا ہوگا کہ اگر ایکسٹرا پد ایڈ کرنے کی بات کہی گئی ہیں تو پرانے پدوں کا ان سے کوئی جڑاؤ نہیں ہونا چاہیے الگ سے پد ایڈ کیے جانے چاہیے اور اگر جڑاؤ ہیں تو ایکسٹرا پد ایڈ کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں یہ صرف لوگوں کو بہکانے کا طریقہ ہے اور یہ سیم صاحب نے صرف یہ کہا ہے کہ ایکسٹرا پد ایڈ کرنے کا مطلب ایکسٹرا پد ایڈ کیے ہیں تو پرانی ویکینسی کے پد کہاں گئے یہ سب آپ کے ساتھ جو کھلوار ہو رہا ہے اسی کے بارے میں دوستو اور آپ نے پچھلے ویڈیو میں کافی کمنٹ کیے مجھے اچھا لگا کہ آپ نے ویڈیو کو دیکھا اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں آپ نے میری گلتی کا جو احساس مجھے کرایا اس کے بعد میں میں نے ویڈیو کو ڈلٹ تو نہیں کیا لیکن اسی کے نسکر میں یہ ویڈیو ڈال رہا ہوں اسی لئے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے اور واپس سے پچھلے ویڈیو کی گلتی کے لیے میں آپ سے معافی چاہوں گا اور چاہوں گا کہ آپ اپنی جانکاری کو ٹھیک سے سمجھیں اور کسی کو گلتی کے لیے دوست نہ دیتے ہوئے اسے گائیڈ کرنے کا پریہاس کریں کیونکہ انسان یہ صوبہ ہو ہیں گلتیاں ہونا ڈالنے والا دوستوں ڈالنے والا دوستوں ڈالنے والا دوستوں